دوپی کی رازوانی لکھلو میں حضرت گن شویطر میں منگلوار شرام کو پانچ منزلہ بیلڈنگ بھر بھرا کر گر گئی حادثے کے بعد ریس کے آپریشن بدوارت کو دوسر دن بھی جاری ہے اس بیلڈنگ حادثے میں سماجبادی پارچوی کے راسی پروکتہ باس حیدر کی ماں اور پتنی کی موت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی کئی لوگوں کے مربے میں فسے ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اس کے آپریشن جاری ہے وہیں اس پورے ماملے کو لے کر کانگریس کے ورش نیتا پیال پونیا کا بیان بھی سامنے آیا آئیے سنباتیں انہوں نے کیا کچھ کہا بہت بڑا حد سا ہوا ہے اور جس میں بیلڈنگ میں جو جو لوگ رہ رہے ہیں اس سب خطرے میں تھے لیکن پھر بھی آج بہت لوگ ایڈمیٹ ہیں اس لوگوں کی مرتو ہوئی ہے اور یہ سوال کھڑا کرتا ہے ہماری بیوستہ کے اوپر جو بیلڈنگ پاس ہے ایک فلور کی پانچ چار فلور بن جاتے ہیں اور جو کس قوالیٹی کی ہے پوری بیلڈنگ دھراشائی ہو جاتی ہے تو کوالیٹی کا چیک کسی نے نہیں دیکھا اگر تماشا دیکھنا ہو تو آپ یہاں پر دیکھئے سارے چینل آپ لوگ یوگی آدھی سلاس اور پرشاتن کی بابائی کر رہے تھے وہاں پہ ڈی آرے کی ٹیم تھی ڈی آرے کی ٹیم تھی سو سو لوگ کھڑے فوٹو کچھا رہے تھے ویڈیو بنا رہے تھے ریسکیو کرنے کے لیے چار لوگ جہاں پہ کہاں منٹریل کرو وہاں پہ نہیں کیا ڈی ری گری ڈھم گھوٹ کے مرے ہیں یہ لوگ ڈھم گھوٹ کے مرے ہیں میرے پریشتار کے دور آپ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہتھیا ہوئی ہے پرشاتن کے دوارہ ہتھیا ہوئی ہے پرشاتن کے دوارہ پہلے تو اویہ بندک بنواتے ہیں پھر اس کے بعد لوگ بڑھتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر سرکار نے حالکہ جانچ سمتھی گھٹھت کر دی ہے وہ پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے سماجبادی ودھائیق بھی ان کا بیٹا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کنیکشن اس پوری بیلڈنگ میں نکل کر سامنے آیا ہے کہ ان کے دو فلیڈ بھی اس میں شامل تھے اور اس بیلڈنگ کی کچھ حصے داری ان کے حصے تھی جس میں جسوں نے گرہتوار کیا گیا ہے حالکہ پورے معاملے کی جانچ چل رہی ہے لیکن سماجبادی پارٹی کی راستی پر بکتہ عباس حیدر کی ماں اور پتنی کا اس میں ندھنوں کیا ہے بتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر ابھی اور بھی کچھ لوگ فسے ہونے کے سبھابنہ جتائی جوا رہی ہے اس ڈی آر ایف اور ڈی آر ایف کی ٹی میں لگی ہوئی ہیں دو جنسی بھی ماشین بھی لگی ہوئی ہیں سیمیو کی آدھتنات اس پورے معاملے کو لے کر مونٹرنگ لگاتار کر رہی ہیں کہا یہ بھی جارہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غائلوس ملنے کے لیے اسپطال بھی پہنچیں اس پورے معاملے کو لے کر سیمیو کی آدھتنات نے صاف ظاہر کر دیا ہے کہ جو بھی دوشی انہیں بکشا نہیں جائے گا اسی لئے اب پورے معاملے کی باریکی سے جانچ بھی ہو رہی ہے آپ ان تصبیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سماجبادی پارٹی کراسٹی پر بکتا بس حیدر کی ماں اور پتنی کی موت ہو گئی ان کا پریبار جو ہے اس میں موجود تھا بیلڈنگ میں اور جب انہیں حالاکہ ان کی ماں کو ریسکیو کیا گیا تھا اور انہیں اسپطال میں ایڈیٹ کرائے گیا تھا ایڈیٹ کرانے کے بعد ان کا ندھن ہو گیا وہیں اب جو خبر آ رہی کہ ان کے پتنی کی بھی موت ہو گئی ہے آپ ان تصبیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار یہاں پر ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے جو لگاتار دوسرے دن بھی جاری ہے آپ کو بتا دیں کل کا یہ پورا معاملہ ہے جب لکھنوں کے حجرت گنشت میں منگل بار شام ایک بیلڈنگ تھی وہ گر گئی بھر بھر آ کر حادثے کے بعد سے ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے دوسرے دن بھی بیلڈنگ حادثے میں سماجبادی پارٹی کے راستی پر وقت ابباد سیدر کی ماں اور پتنی کنیدھن ہو گیا ہے اور ان کی ماں کنیدھن ہو گیا تقریباً صبح کے وقت جب کہا ہی جارا ہے ریسکیو آپریشن جب چل رہا تھا اور انہیں اس کے بعد ایڈمیٹ کرائے گیا اور ایڈمیٹ کرانے کے بعد ان کے انتقال کے خبر آئی ایک بار پھر سے عوی ناش جڑ گئے ہیں عوی ناش کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس جو دیکھیں بلکل آپ کو بتا دیں علائیہ جو اپارٹمنٹ تھا اس کو گزنے کے بعد لگاتار ایس ڈی آر ایپی ٹیم انسانی پورچ انڈیا نار بھی تمام وہ علائیہ دکاری بھی یہاں پر موقع پر موجود ہیں کہ جو ملوے میں جو لوگ دبے ہیں ان کو سورجشت نکالنے کے لیے لگاتار پورے رات سے لگاتار سرچ آپریشن کے تحت لگاتار ان کو نکالا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی کچھ ایک گھنٹے پہلے جو دو لوگوں کو دو مہینہ ہو کوئی سیویل ہسپیٹر لائے گیا تھا جو گھائل اوستہ میں ان کو لائے گیا تھا وہ دو لوگوں کی موت ہو چکے اس پورے معاملے میں ساتھ لوگ جو گھائل ہیں ان کا علاق سیویل ہسپیٹر میں چل رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں اس میں دو مہینہوں کی موت ہو چکے جن کے ابھی ایک گھنٹے پہلے ابھی آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے مہینہ کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا تو میں آپریجن کے کمیٹی چھتے بتاتے کہ یہاں علاج کے دوران وہاں پر ان کی موت ہوگی حالانکہ اس پورے معاملے جس طریقے سے موقع پر وہاں پر اتر پدیج کے ڈی جی پی وہاں پر موجود ہے اور لگاتار ریکس کیو جو آپریشن ہے وہاں پر جاری ہے دھائلوں کا یہاں پر اسپطال میں وہاں پر چار چرلا ہے ساتھی آپ کوئی بھی بتا دیں کچھ دیر پہلے کاؤنگریز کے ورش نیٹا پی ایل پنیا بھی یہاں پر پہنچے تھے تو انہوں نے کئی طریقے کے گمبر آروب بھی لگائی کیا کہ کس طریقے سے اتنی بڑی گھٹنا جو ہوئی ہے تمام جو جو بلڈروں پر کاروائی کرنے کی بات ساتھی ساتھ انہوں نے سبیر تدکی کے گمبر آروب بھی سرکار پر لگائے حالکہ اگر بات کریں تو پورے ابھی اس سرچ آپریشن کی تو تمام ملبے کے نیچے ابھی بھی کچھ لوگوں کی دبے ہونے کی سوچنا مل رہی ہے ساتھی جو گھائے لوگ ہیں ان کو کچھ لوگوں کو ڈراما چنٹر میں محافر برتی کر آئے گئے کچھ لوگوں کا جو ہے علاج یہاں پر سیویل ہاؤسپیٹل میں چلنا ہے ابھی تک جو سرچ آپریشن ہوا ہے اور ملبے میں جو لوگ دبے تھے اُدھ میں سے دو لوگوں کی جن کو باہر لیا گیا ہے پر سولہ لوگوں کو نکالا گیا ہے جس میں سے دو لوگوں کی موت ہو گئی اور دوڑا لوگوں کا سیویل ہاؤسپیٹل میں یہاں پر ابھی علاج چلنا ہے جو کہ کچھ لوگ خطرے سے باہر کچھ کی حالت گمبر بتائی جا رہی ہے ساتھ ہی جو ان کے پریجن جو دو مہلاؤ کو ہم نے ذکر کیا جن کی موت ہو گئی تو ان کے پریجنوں کی یہاں پر پولیس سے جڑا سو جب انہیں نے اس کو پوستماسٹم کیلئے بھیجنے کیلئے جب بات کہی تو پریوار کا آروپ تھا کہ ان کو پوستماسٹم نہ کیا جائے ہمیں جو ہے باڈی جو ہے سوپ دی جائے اس کو لے کر پولیس پرساسن سے جو ہمان ڈاکٹروں سے یہاں پر سیویل ہاؤسپیٹل میں جو پریوار تھے روتے بھی لگتے پریوار تھے وہ پہنے کہیں پرساسن سے نجار آئے بلکل ابناش جو لوگ افرسے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تقریباً کتونے لوگوں کی آشرنکار جتائی جاری کہ وہ ابھی بھی دبے ہوئے ہیں دیکھیں ابھی جس طریقے سے سرچ آپریسن کہہ سکتے ہیں کہ ایس ڈی آر ایک ٹیم انڈیان آرمی لکھلو اس تھانی پولیس جو ہے کہ ابھی اس ملبے کے نیچے اور کتنے لوگ دبے ہو سکتے ہیں حالانکہ ابھی پورے رات سے یہ جو ایس ڈی آر ایک ٹیم جو ہے سرچ آپریسن کر وہاں سے تمام جو لوگوں کو جو ایک ایک کر کے وہاں سے سرچت نکالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ملبے میں اور بھی کچھ لوگوں کی دبے ہونے کی جو اشنگ کا جتائی جا رہی ہے تمام جان کر باری ساجہ کرنے کے لئے ابنائش آپ کو بہت بہت شکریہ نظر بنائے رہے ہیں پلپل کے بریٹ آپ سے لیتے رہیں گے